بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویورز پی اچ پی فر بیگنر سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صدر ڈوگر تو ویورز اس ویڈیو کے اندر حاج ہمیں ایک امپورٹر ٹاپک ہے وہ کور کریں گے انکلوڈ اور ریکوائیڈ انکلوڈ اور ریکوائیڈ کو فنکشن کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں انکلوڈ کا جو کی ورڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی ایکسٹرنل فائل کو اپنی کسی انٹرنل فائل انکلوڈ کے اندر اس کا کنٹینڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ انکلوڈ یا ریکوائیڈ کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ کیا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ میں پی اچ پی کا یہاں کوڈ لکھتا ہوں جی اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی ایکو this is my inside text اور اس کو میں سیو کر رہتا ہوں انکلوڈ کے فولڈر کے اندر میں اس کا نام جاتا ہوں جی test.php اور اس کو میں run کر لیتا ہوں تو یہ آجائے گا this is my inside text اسی طرح میں یہاں پہ ایک نئی فائل بناتا ہوں اور اس فائل کے اندر میں php کا کچھ کوڑ لکھتا ہوں echo this is outside text test سا جو اس کا میں نہ ہوئیتا ہوں test1.php اس کو save کر لیتے ہیں test1.php کے نام سے اور اس کو میں یہاں پہ انکلوڈ کراتے ہیں انکلوڈ کراتے ہیں انکلوڈ کراتے ہیں test1.php کے نام سے اس کو save کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ refresh کرتا ہوں یہ آگیا this is outside text text1.php this is my inside content آپ چاہتے ہیں کہ اوپر والا content اس کے لیے بی آر کا ٹیگ use کر لیتے ہیں اس کو save کر کے دوبارہ refresh کریں گے دیکھیں this is outside text text1.php اور this is my inside text اگر میں اس کو اٹھا کے یہاں سے اس کو اوپر بھی دھنے جاتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ نیچے بھی store کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی بی آر کا ٹیگ use کر لگتا ہوں تو یہ text جو آنا اوپر بھی show ہو جائے گا اور مجھے نیچے بھی show ہو جائے گا اسی طرح آپ یہاں پہ require کا keyword use کر لیں گے تو تب بھی یہ جو text ہے نا یہ آپ کو sure انہیں کے دونوں صورتوں میں یہ text جو ہے نا require اور end میں sure اب ان میں ڈیفرنٹ کیا ہے اگر یعنی کے سیم ریزلٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں میں کسی ایسی فائل کو انکلور کرتا ہوں جو ہمارے پاس صحیح نہیں جیسے text2 text2.php میرے پاس فائل نہیں اس کو جیسے ریفرش کروں گا اوپر تو میرا error آ رہا ہے لیکن نیچے میرا text جو inside text وہ show ہو رہا ہے اور اوپر جو ہے وہ error آ رہا ہے کہ یہ فائل جو آپ نے لکھے ہوئی ہے یہ اگزیسٹی نہیں کرتی یا فائل تو اوپن سٹیم نو سچ فائل آور ڈریکٹری ان یعنی اس کے اندر وہ فائل یا ڈریکٹری اس کو اگزیسٹی نہیں کرتی بات اگر میں یہاں تھے یعنی کلور کا مطلب اس کو شامل کر دوں اب ریکوائر کا مطلب ہے کہ یہ نیچے والا کوڈ چلانے کے لیے یہ چیز جو ہے نا یہ ریکوائر ہے جب تک یہ نہیں ہوگی اور نیچے والا کوڈ بھی آپ کا اگزی کیوٹ نہیں ہوگا آپ دیکھیں اس کو میں ریفرش کرتا ہوں تو مجھے نیچے والا کوڈ بھی شو نہیں ہوگا اب نیچے والا کوڈ بھی میرا شو نہیں ہو رہا مین کہ یہ فائل ریکوائر ہے اب یہاں پہ میں اگر یہاں پہ ٹیسٹ وان کر دیتا ہوں ٹیسٹ وان جو ہے نا میری فائل اگزیسٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے میرا دونوں کوڈ شو ہو جائیں گے جیسے میں اس کو کسی ایسی فائل کا نام دیتا ہوں جو اگزیسٹ ہی نہیں کر رہی اور وہ فائل ریکوائر ہے یعنی کہ لازمی ہے تو یہ نیچے والے کوڈ کو بھی شو نہیں کرے گا بلکہ اوپر والا بھی نہیں کرے گا اگر میں اس کے جگہ پہ انکلور کر رہتا ہوں انکلور یعنی کہ یہ شامل کرو اور یہ والا اگر ہے تو شامل کر دو نہیں ہے تو اس کا میسے ڈسپلی کا تو لیکن نیچے والا کوڈ آپ کا شو ہوتا رہے گا اب یہ انکلور کا اور ریکوائر کا جو کوڈ ہے نا یہ ہم کہاں یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے ایک ویب سیٹ بنانی ہے اور اس کا اپنے ہیڈر اور فوٹر جو ہے نا وہ آپ نے بنا لی ہے اور آپ نے دس بارہ پیجز کے اندر وہ سیم ہیڈر کو یوز کرنا ہے تو آپ اس کو انکلور کرا دیں یا اس کو یوز کرا سکتے ہیں یا آپ ملتی رہے پوکے بائی لاؤ